مشکل گھڑی میں برادر سعودی عرب پھر میدان میں آ گیا پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے بڑا اعلان سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی پاکستان میں سرمایہ کاری دس ارب ڈالر تک بڑھانے کی ہدایت سعودی فنڈ فور ڈیولپمنٹ کو سعودی ڈیپاؤزٹ بڑھانے کی بھی ہدایت کر دی محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کرے گا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا دورہ متحدہ عرب امرہ تماراتی صدر شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات دفاعی اور اسکری تربیت میں فروغ پر اتفاق شیخ محمد زید النہیان کی آرمی چیف پہ اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات سلاب متاثرین کی امداد اور معاشی و اقتصادی صورتحال پر بھی غور کیا گیا پاکستانی سلاب متاثرین کے لیے جنیوہ ڈانر کانفرنس عالمی برادری نے پاکستان کے لیے ارپور ڈالر زمداد کا اعلان کر دیا پاکستان کو دس سرب ستاون کروڑ ڈالر زمداد دی جائے گی اسلامی ترقیاتی بینک نے چار آشاریہ دو بلین ڈالر کا اعلان کیا عالمی بینک نے دو بلین ڈالر کی یقین دہانی کرائی سعودی عرب، امریکہ، جومنی، چین اور ترکی نے بھی امداد دینے کا اعلان کیا پاکستان اس وقت تاریخی نہج پر کھڑا ہے سلاب سے ایک آشتکاری کو نقصان پہنچا جس سے خوراک کی قلت نے جنم لیا وزرعظم شہباز شریف کی کانفرنس اگفتگو یو این جنرل سیکیٹری انتونیو گوت ریس نے کہا پاکستان میں سلاب سے تباہی کے مناظر دیکھ کر دل ٹوٹ گیا متاثرین کی بحالی کے لیے فاری سولہ عرب ڈالرز کی ضرورت ہے مشن ملاب میں اہم پیش رافت متحدہ کے دھڑے متحد کراچی کی میئرشپ کے لیے مصطفیٰ کمال فاروق ستار خالد مقبول صدیقی کی بیعت کے لیے تیار تینوں دھڑوں کے انزمام کا اصولی فیصلہ کراچی کی نئی سیاسی بسات پر پرانی چالے کیا بڑا سرپرائز دے سکیں گی نون لیگ پنجاب اسمبلی میں اکثریت دکھانی میں ناکام ناکامی کا حصہ پنجاب اسمبلی میں ایجنڈے کی کاپیز پھاڑ کر نکالا سپیکر ڈائس کا گھراو کیا آپوزیشن ایڈی چوٹی کا زور لگا کر ایک سو چالیس اراکین ہی جمع کر پائی پنجاب اسمبلی میں مچھلی بازار کا منظر تلخ جملوں کا تبادلہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھنکاراج حد نگاہ متاثر کئی مقامات سے موٹر ویز ٹرافک کیلئے بن خیبو پختنخا کے میدانی علاقوں میں بھی ٹرافک کی روانی متاثر موٹر ویز پولیس نے ڈرائیورز کو فاغ لائٹس کے استعمال کی ہدایت کر دی شہریوں سے بلا ضرور سفر نہ کرنے کی اپیل علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دھن کے باعث فلائٹ آپریشن جزوی طور پر معاتل سولہ پروازے متاثر ہوئی پاکستان نے پہلے ونڈے میں نیوزی لینڈ کو ہرا دیا مہمان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چھپن رنز کا حد اپ دیا کیویز بلے بازوں میں ٹام لیتھم نے بیالیس اور میچل بریس ویل نے تنتالیس رنز بنائی پاکستانی ٹیم نے میچ چھے وکٹ سے جیت لیا محمد رزوانت ستتر رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے بابر اور فخر کی ففٹیس نسیم شاہ نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرنز کی پورا سال مسلسل جدوجہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ پہ دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے